بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں انیلا اس کیچن مینیو آج ہم بنائیں گے چکن سٹیم روست کی ریسیپی وہ بھی بینہ پریشر ککر یا سٹیمر کے بہت ہی آسان طریقے سے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر چکن لیا ہے جس کو چار حصوں میں کٹ کر لیا یعنی ایک مرگی کے چار حصے کیے ہیں اب ان تمام پیسز پر ڈیپ کٹس لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کوکو اور مسالہ اندر تک جائے تمام چکن کے پیسز کو اچھی طرح سے دیپ کٹس لگا لیں گے اب ایک پین میں کوکنگ آئل کو گرم کر کے اس میں ہم یہ پیسز ڈال کر ان کو اچھی طرح سے لائٹ براؤن کلر آنے تک فرائی کریں گے دونوں سائٹ سے چکن کے پیسز پر لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے چکن سٹیم روست مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مش ڈالیں گے ایک ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیس شامل کریں گے چار ٹیبل سپون اس میں دہی ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون اس میں لیمو کا رس شامل کر دیں گے چھٹکی بھر اس میں یالو فوڈ کلر شامل کریں گے تاکہ اس کا پیارا سا کلر آ جائے تمام مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سٹیم روزٹ کے مسالے کو مکس کرنے کے بعد اس کو چکن کے پیسز پر اپلائے کر دیں گے مسالے کو چکن کے پیسز پر لگائیں گے اس کے ڈیپ کٹس تک مسالہ جانا چاہیے تاکہ ٹیسٹ اچھا آئے سٹیم روزٹ کا مسالہ لگانے کے بعد اس کو میں اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو اب تین سے چار گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کر اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کر دیں گے اب یہاں پر میں نے ایک کڑائی لیے اور اس میں تقریباً آدھا لیٹر پانی شامل کیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس میں کچھ سابت مسالے شامل کریں گے جس میں دار چینی لونگ بڑی الائجر کچھ کالی مرچے ہیں اب کڑائی میں سٹیمر کو رکھ دیں گے سٹیمر کی اوپر بٹر پیپر کی تہہ لگائیں گے بٹر پیپر رکھنے کے بعد ساتھ کسی بھی کانٹے یا چھوڑی کی مدد سے آپ اس میں سراغ کر لیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سٹیم اچھی طرح چکن تک پہن سکے گی اب بٹر پیپر کی اوپر چکن کے پیسز کو سیٹ کر کے رکھ دیں گے اور اوپر سے بھی بٹر پیپر سے کور کر دیں گے اوپر سے لڈ سے کور کر کے اب ہم اس کو تقریباً پچاس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر سٹیم کریں گے پچاس منٹ کے بعد چکن سٹیم روست بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی اوپر کسی بھی برش کی مدد سے آئلنگ کریں گے بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی کے ساتھ گھر میں بینہ کوکر یا سٹیمر کے چکن سٹیم روست تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو لیجئے چکن سٹیم روست کتنا مزیدار تیار ہو چکا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ